موسیقی دنیا پہ لکھ رہے ہوتے ہیں کائنات کی خبر لارے ہوتے ہیں یہ اندر کے لوگوں اور بڑی گہری بات کرتے ہیں یہ ایک مختلف تجربہ ہے میرے نارمل پروگرام سے تھوڑا ہٹ کر ہے اور ہمارے ساتھ افت نوید ہیں وہ خود نویشت لکھ رہی ہیں اور بڑی اس لیے اس سے امید ان کی خود نویشت سے ہے کہ جو شخصیت کے مختلف پہلو ہیں ایسے حساس لوگ ہیں وہ کس طرح دیتے ہیں ان کی خود نویشت ہے اس کا نام ہے دیپ جلتے رہے آپ دیکھیں اس میں بھی اتنا تاثراتی یہ جنلہ ہے اور جو انہوں نے نام اس کو معاونت کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیپ جلتے رہے ہیں اب حالات میں نہیں میں ایک شیر شامل کرتا ہوں کہ دیپ دلتے رہے کی زیادہ وضاحت ہو سکے ہوا سے دیپ کا قامت بڑا ہے یہاں ہم آپ سے شیر تو ہمیں یاد نہیں رہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دو شخصیت کے پہلو ہیں اب ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑے شاعر کی اہلیہ ہیں اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا لیکن جو شاعر ہوتے ہیں تو تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں منفرد نہ ہوں تو پھر اتنا بڑا شاعر ہوتے کیسے سکتا ہے انفرادیت آپ کے شوہر پہ بہت ہے مشہور بھی ہیں شیر پڑے تو حیرت قدہ لگتا ہے کئی ایسے انگل سے بات کرتے ہیں جس سے کہ یہ انگل تو کوئی خاص آدمی کوئی خاص نظری دیکھ سکتی ہے جب آپ ان سے آپ کی شادی ہوئی اور آپ نے کن بنیادوں پر ان کا انتخاب کیا یا انہوں نے آپ کا انتخاب کیا یہ بھی بڑا حیرت انگیز ہے کہ انہوں نے آپ کو چنا کیا اتنے حساس آدمی اور آپ ایک ٹیچر اور آپ کچھ لکھتی بھی ہیں بہت سارے آپ کے حوالے لکھنے سوچنے سے کے حوالے سے پہلے آپ جو ہے اپنے شوہر کے احمد نوید جو ہیں وہ بڑے معروف شاعر ہیں کئی کتابیں ان کی مصفع عشق مصفع عشق یہ وہ چہرہ کون سطح عشق جس کے وہ یہ جسے مصفع تشکیل پائی ہے وجود بھی رہا در نیم واہ در نیم واہ در نیم واہ جو ہے ابھی ان کی کتاب ہے اور اب یہ بیان اور کلام کے نام سے ان کی کلیات آ رہی ہیں آپ کا تعریف تو سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ اسکول ٹیچر ہیں آپ جو ہے مہمار قوم ہیں آپ ذہن بناتی ہیں شخصیت بناتی ہیں یہ حوالہ بڑا ہی مستند حوالہ ہے آپ کا خود نوشت آپ کی جس طرح کے ہم پہلے ذکر کرتے رہے ہیں اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو احمد نویت سے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ آپ کی بات تو وہیں سے شروع ہوئی ہے لیکن یہ ہیں کہ جو آپ کی جو تحیر ہے کئی باتیں ہیں جو ہم آپ کو سنتے ہیں جو پہلو دیکھتے ہیں اس میں کہیں کہیں دانش کی گہری جلک پذر آتی ہے تو آپ تو احمد نویت صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں ان سے آپ کی شادی ہوئی انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی آپ کی پسند کی تھی وہ کون سے حالات تھے جو آپ کے چناوں میں آپ نے جو چنا ان کو مشکل شخص ہے جیسے کہتے ہیں ہر شاعر کے مشکل شخص ہے تھی ہوتی لکھنے والے کی دانشور کی تو وہ کون سے بنیادیں تھی جن کی بنیاد پر آپ نے یہ انتخاب کیا احمد نویت کا انتخاب تو ہم نے نہیں کیا احمد نویت نے ہمارے انتخاب کیا جس ادارے میں ہم فہمیدہ ریاض کے ادارے میں ہم کام کرتے تھے نیشنل بک کونسل جو کے بعد میں نیشنل بک فانڈیشن ہو گئی تو وہاں پر مجاہد بر ایلوی کی بیگم نوزہ چھیری ہماری کلیک تھی تو احمد کی کتاب چھپ رہی تھی دری نیموہ اس کے انتظامات میرے ہی ذمہ تھے تو جب میں وہ کتاب چھپ رہی تھی تو میری ان سے ملاقات ہوئی اور ان ملاقاتوں میں میرے ان سے جھگڑے ہی ہوتے تھے کیونکہ یہ شادی سے پہلے شادی سے پہلے ان سے جھگڑے ہی ہوتے تھے لیکن ان کو پتہ نہیں ہماری کونسی ادا پسند آئی کہ انہوں نے شیدی سے کہا کہ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں تو شیدی بھی حیران رہ گی شیدی نے کہا آپ اسے کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں یہی سوال ہمارا نہیں تو شیدی نے کہا تو احمد نویت نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ یہ بہادر بہت ہے اور میرے ساتھ کسی آسان اور لڑکی کا کام نہیں ہے میں احمد شید سمجھ گئے تھے کہ ان کے ساتھ جو لڑکی نباہ کرے گی وہ بہادر لڑکی ہونی چاہیے تو پھر شیدی نے ہم سے بات کی تو اچھا ہم ان سے لڑتے ہوتے تھے لیکن ہم ان کی خوبصورتی اور ان کی شائری سے بہت متاثر تھے بے پناہ خوبصورت انسان اور شائر بے پناہ اچھے تو ہم نے شیدی سے کہا کہ ان سے کہیں کہ ہمارے گھر والوں سے بات کریں تو کیونکہ ہمارا خیال تک یہ رشتہ تو فوراں مسترد ہو جائے گا ہمارے امی پاپا منہ کر دیں گے کیونکہ یہ شیعہ گھر آنے سے ہم سننی گھر آنے سے تو یہ عید والے دن بقرہیت تھی اور بقرہیت کو یہ جاہد و ریلوی کے ساتھ اور شیدی کے ساتھ ہمارے گھر رشتہ لے کے پہنچ گئے امی پاپا ہمارے خیرپور میں رہتے تھے ہم اس زمانے میں کراچی میں رہتے تھے خیرپور میں اس زمانے میں لسانی فسدات ہو رہے تھے آپ کو بائیگرینٹ ہے آپ پہ ہاں انڈیا سے تعلق ہے ہاں انڈیا سے تعلق ہے لیکن پاپا کیونکہ آفیچر تھے تو ادھا ادھا ٹرانسفر ہوتے رہتے تھے تو ان کی اس زمانے میں وہ خیرپور میں ہی تھے تو وہ آئے ہوئے تھے ہمارے پاس ہیتھ کرنے کیونکہ لسانی فسدات جب خیرپور میں سٹارٹ ہوئے تو ہم پھر اپنے تین بہنبائیوں کے ساتھ کراچی میں رہ رہے تھے تو یہ مجاید باریلوی کے ساتھ جہاں ہمارے گھر ہے تو پاپا نے جو ہے ان سے کہا کہ بس اتنا کہا کہ تم اکیلے کیوں آئے ہو اپنے ماباب کو لے کر آتے تو احمد سمجھ گئے کہ اس کا ملے بے رشتہ منظور ہو گیا ہے اگر میں اپنے امی پاپا کو لے کر چالے جاؤں کیونکہ ہمارے والد جو تھے مجاید باریلوی اور ان کے خاندان سے بہت متاثر تھے اور انہوں نے سوچا کہ جب اتنا بڑا آدمی ان کی سفارش کر رہا ہے تو یقیناً یہ رشتہ اچھا ہی ہوگا ہماری بہن نے اس پر کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے خاندان میں تو کبھی شیعوں سے شادی نہیں ہوئی اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو اس پر پاپ نے کہا کہ جب ایک باپ اپنی بیچی کی خود شادی کر رہا ہو تو کسی کی مجال ہے کچھ کہے اور پھر ہمارے فادر جو ان کے گھر گئے ان کے گھرانے کو دیکھا بہت متاثر ہوئے ان کا گھرانا کمال گھران ہے میرانیس کے خاندان سے ان کا تعلق ہے اور ان کی امی میرانیس کی نواسی ہے بہت میٹھا بولتی تھی ان کے اببہ بہت اچھے درویش صفت گھر ان کو بہت اچھا لگا امی پاپ آئے اور پاپا کو کہیں گے یہ شبات ہے کہ یہ آفس میں کام کرتی ہے شاید یہ پسند بھی کرتی ہوگی ہے مندویت کو حالانکہ اس وقت ایسا کوئی ہمارے ذہن میں خیال نہیں تھا تو انہوں نے جب رشتہ کر دیا ہاں ہمیں پسند ہوتے لیکن ایسا نہیں کچھ تو بڑے آرام سے بغیر اتنے بڑے فرق کے باوجود کے شیعہ سنی ہیں ہماری آرام سے منگنی ہو گئی آٹھ تین بعد یہ تو ایک مرحلہ آپ نے بتا دیا کس مراحل سے گزریں میریٹ پر آپ کی میریٹ میریٹ پر اب یہ دیب جلتے رہے آپ کے خوش نوشت ہے اور ظاہر ہے کہ خود نوشت میں تو یہ سارے تذکریں آتے ہیں کن کن مراحل سے گزریں جیسے آپ نے بتایا سنی فیملی سے آپ کا تعلق تھا وہ اہل تشی گھرانے سے ان کا تعلق تھا یہ رہے پھر ان کی شاعری وہ بہت زبردست قداور شاعری اور حساس بہت یہ تو اس کی تھوڑی سی خود نوشت کی تھوڑی جھلکیاں بتائیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ ایک حساس عورت ہے اور جو ہے بہت بولڈ ہے جس کی بنیادی انتخاب بولڈ ہونے پر ہے تو یہ سب کچھ یہ کہانی اسی سے ہمیں سمجھ میں آئے گی دیپ چلتے رہے وہ بجھے لی بس اس میں ہم نے جن باتوں کو تذکرہ رکھتے ایک تو یہ کہ ان کا جو گھرانہ ہے وہ مثالی گھرانہ ہے اور امی اببہ ہمارے دیور یہ سب بہت کمال کے لوگ تھے انہوں نے ہمیں بہت جو ہم نے کرنا چاہا ہمیں پوری آزادی تھی اور احمد کے ساتھ بھی زندگی مشکل کہیں کہیں گزری لیکن بہت آسان اس لئے گزری کہ انہوں نے ہم پر کبھی قطقہ نہیں لگائی کسی معاملے میں نہیں لگائی یہ پہنو یہ کھاؤ یہ گلاس یہاں کیوں پڑھائے تم کہیں جا رہے ہیں کہیں آ رہے ہیں اس طرح کہ انہوں نے ہم پر کبھی قطقہ نہیں لگئے یہ ہے کہ انہوں نے تو آپ کو گزرنا پڑا ہوگا ان کے شیر ہے اس کا فہم آپ کو صحیح آتا ہے اگر نہیں آگے تو پھر شاہر تو پٹری سے اتر جاتا ہے نہیں ان کا وہ ہم کیونکہ ضروری ٹھوڑی کہ ہر شیر ان کا پسند آیا نہیں ان کا ہمیں ہر شیر پسند آتا ہے کون سا شیر ہے جو ان کا ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ یہ اس میں لفظ اضافی ہے یہ یہ رپیٹیشن ہے تو اس پر غور کرتے تھے اور پھر میری بات سمجھ کے کبھی کبھی اسے رد بھی کر دیتے تھے یا اپنا لکھا کارڈ بھی دیتے تھے یہ ان کی اتنی بڑی بات ہے اور اکثر یہ اطراف کرتے ہیں ایسے ہی حالانکہ ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن کہتے ہیں کہ افت کبھی میری استاد ہے یہ انتہائی بہت بڑا جملہ ہے لیکن یہ مجھے لگتا ہے ایگزیجریشن مشکلات ہوتی ہیں جو اپنا آپ کی جو زندگی میں مشکلات آتی ہیں ایک بڑا قضاور درخت ہے جو اس میں چھوٹا اور عورت کو تو ایک اپنا خاص کردار ادھا کرنا پڑتا ہے آپ اتنا اس کا آپ کا اتنا پھیلاؤ تو ادھا نہیں ہے ان کے مقابلے میں اور آپ نے محدود لکھا ہے لیکن ٹیچر ہیں آپ ایتھارٹی ہیں آپ تو اس میں کون کون سے مراحل آئے جس سے آپ پریشان بھی ہوئیں پھر اس پر اوہرکم بھی کیا قابو بھی پایا یہ سفر چلتا رہا آپ کی ذات سے دلچسپی یہی ہے کہ لکھنے والے یہ دیکھیں دیکھیں کہ ایسے گون سیچویشن میں اگر ہے تو کیسے کیسے مراحل لاتے ہیں اسے کیسے کیسے سامنا پڑتا ہے جو ہم کہانیاں سنتے ہیں اس میں دیتے ہیں تو تھوڑے ڈیورس ہو جاتی ہے آگے چل کے تھوڑا چلتے ہیں اور وہ عشق عشق سب بھول جاتے ہیں اور دونوں الگ ہو جاتے ہیں لیکن جس بنیاد پر آپ شادی کر رہے ہیں اسی بنیاد پر ہم نے دیکھا ہے کہ طلاق ہوتی ہے مرد میں بھی عورت میں بھی مرد اگر عورت کی خوبصورتی کے وجہ سے شادی کر رہے بات میں پر چلتے ہیں وہ خوبصورتی ہے ان کی دونوں کی تاہمیں مزاہم ہو گئی اسی طرح سے اگر ایک عورت جو ہے ایک شائر شادی کری بعد میں پتا چلا کہ وہ شائری میں اتنا غرق ہوتے ہیں کہ گھر میں توجہ نہیں ہیں اور سودہ سلف لانے کو بیٹھی ہوئی ہیں اور اسی بنیاد پر لیکن ہمیں پتا تھا کہ یہ شائری فول ٹائم جاب ہے اور شائری میں صرف شائری نہیں ہوتی اسے خیالی محبوبہ بھی چاہیے ہوتی خیالی بھی حقیقی بھی اور ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ ہم یہ جو آدمی ہے ہمارا شوہر ہمیں اس کو صرف شوہر نہیں سمجھنا سوالی بھی خانون کی ہمیں دوست ہم دوست ساہلیوں کو برداشت کرتے ہیں دوست کی بہت ساری عورتیں بھی دوست جیلیسی نہیں پیدا بلکل بھی جیلیسی نہیں پیدا ہوگی کیوں وہ جیلیسی کیونکہ جب ہم ہماری چالاکی ہوتی تھی کہ جو ان کی دوست ہوتی تھی ہم ان کے دوست بنا جاتے تھے تو پھر وہ سمجھ جاتی تھی کہ نہیں یہ تو ہماری دوست ہیں تو سوالی وہ اس راہ پر تو کوئی آ بھی نہیں سکتا اس راہ پر کبھی کسی خاتون کی عمت نہیں ہوتی کہ وہ اس راہ پر آئے لیکن یہ خواب سے ہوتا ہے لیکن آپ ایک ٹیچر ہیں آپ لکھنے والی ہیں عدب سے آپ کا تعلق ہے اس سے فہم بھی رکھتی ہیں آپ سے لوگ جو ہے تعلق رکھتے ہوں گے اور جو محبوب ہوتا ہے اس کے لیے تو جناب رقابت دوسروں سے نظر آتی ہے تھوڑی سی بات پر ایسے میں آپ کو محسوس ہوا نہیں ایسے محسوس نہیں بلکہ ہم خوش ہوتے تھے کیونکہ ہم سوچتے تھے اچھا چلو یہ بھی انسیکیور ہو رہے ہیں تو ہمیں پھر لگتا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہمیں یہ کھونا نہیں چاہتے تو یہ تو خوشی کے احساس ہے بے شک ہم نے تو رقابت کبھی بھی نہیں ان کو یہ جو دوست تھیں اور ہم سمجھتے تھے کہ نیچرل بات ہے شاعر ہے حسن پارست ہے اور ہر چیز میں جمالیات دیکھتا ہے لیکن ہمارے شوہر میں ایک بات ہے کہ وہ عام آدمی نہیں ہیں وہ جمالیات ان کو صرف کسی عورت کی خوبصورتی میں نظر نہیں آتی ان کو ذہانت بھی عزیز ہے اس کا اخلاق بھی عزیز ہے ایک عورت کا صرف خسن اور خوبصورتی اور جسمی تو نہیں ہوتا تو ہمارے شوہر میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ عورت میں ذہانت جسمی ہوتی ہے اس کی طرف دوست دیکھیں اچھے اچھے باتیں کر رہی ہیں آپ بھی جو ہے بہت رسمی سے بیوی لگ رہی ہیں جو معاشرے کی یہ بتا ہے خرابی کیا ہے کس میں خرابی یہ آپ کے شوہر میں میرے شوہر میں بس ویسی خرابی جیسے عام لوگوں میں ہوتی ہیں ہاں غصہ ان کا بہت برا ہے اور وہ عجیب بات ہے کہ جہاں میں ڈرتی ہوں کہ ان کو غصہ آئے گا وہاں غصہ نہیں آتے اور جہاں میں سوچتی ہوں کہ غصہ نہیں آئے گا وہاں آتے اور ان کا خود کا بھی شیر ہے کہ یا تو بے بات کرے گریاؤ نالا پیدا یا کسی بات کی پرواہ نہ کرے کون ہے یہ سنائے کہ آپ یہ ایسا لگا آپ ہی پہ انہوں نے کہا یہ پہلے کہہ دیا تھا یا بعد میں کہا شاہر اس پر قسم کا ایک اور شیر ہے کہ وہ خود بھی ہوتا کوئی ہم دونوں میں آسان تو تھی مشکل میں خود بھی تو مشکل تھا سو مشکل نہ رہا وہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہی مشکل ہے میں خود بھی یقین کریں کہ میرے میاں بے شک ٹھیک ہے ہم نے ان کے ساتھ مفلیسی بھی سہی ہے غربت بھی سہی یہ تھوڑا بہت دوسرے مسائل بھی رہے ان کا یہی انسرٹین رویہ بھی رہا لیکن وہ اگر اس طرح کی ہوتے نا کہ ہمیں اپنی مرضی پر چلاتے تب تو میں ان کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہتی اگر مجھے وہ لیکچر دیتے گناہ ثواب بتاتے یہاں نہیں جاؤ وہاں نہیں جاؤ یہ کیوں پڑھا ہے مجھے میری مرضی کے مطابق نہیں رہنے جس فیبلی میں آم گئی ہے وہ بہت مختلف ہے ایک دوسرے ہمارے لحاظتے ویسے تو کہ وہ شیعہ فیملی ہے اس کے ریچولز اس کے رسم رواد اس کے طریقے عبادت کے طریقے بہرحال ہیں تو مسلمان اور آت کے جو کنفلکٹ ہوتا ہے جو وہاں جاتے ہیں تو یا تو آپ ملوک ایکسرسائز نہیں کرتے تھے نہیں کوئی کنفلکٹ نہیں ہم نے مذہب کو مذہب کو اہمیت نہیں دیتے ہم انسان کو اہمیت دیتے مذہب کو اہمیت نہیں دیتے نہیں فرقے کو بھی نہیں دیتے میں کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتی جب میرے سسرالیں مجلس ہوتی تھی تو جب سب ماتم کر رہے ہیں میں کیوں نہ کروں بھئی میں تو کرتی تھی میں خود کو ان سے الگ کیوں ظاہر کروں مرد ایک احمقانہ بات کے وجہ سے کہ کوئی کہتا ہے جی ماتم کرنا گناہ ہے یہ وہ تو میں یہ اہمق باتوں کو نہیں مانتی میں انسان کو مانتی میرے ساس جب اتنی اچھی ہے میں سسر اتنے اچھی ہے میرے سارے ان لوج مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں تو میں خود کو ادھر کونے میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے کھڑی جاؤں کیوں کھڑی ہو جاؤں میں تو ماتم کروں گی میں تو سب میں نے کچھ بھی نہیں تو پہا آپ کو ادھر بھی تو جس طرح جس ناہل سے اور پائی ہے ادھر احمد نے بھی کہیں ایسا نہیں کیا وہ میرے اببہ کے ساتھ مسجد جاتے تھے ان کے دریقے سے نواز پڑھتے تھے اچھا ہاں اس میں کیا ہو جائے گا یہ اہمقانہ باتیں ہیں چلے تو اس لیے اور میری ساس نے کبھی کبھی اس طرح کر لے گا بلکہ آئیڈیال میری سسرال ہے کیونکہ واقعتاً پڑھے لکھے ہیں آج بریک لے لیتے ہیں ناظرین یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہی ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے ساتھ افت نویت موجود ہیں خود نوشت وہ لکھ رہی ہیں خود نوشت ہے ان کے دیپ چلتے رہے اس کا مطلب جن مراحل سے زندگی کی اوچ نیت سے وہ گزر رہی ہیں اس کی ایک کہانی وہ بیان کر رہی ہیں اس کے کئی پہلے ہیں پہلوں ہیں اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان پہلوں کو جو انر بیوٹی سے تعلق ہے جو حساس زندگی سے تعلق ہے وہ کہیں آپ کے سامنے ہم لا سکیں بتا سکیں کہ اندر یہ دھڑکتے دل والے اور جنتے وے ذہن والے لوگ ہوتے ہیں یہ ہوتے کیسے ہیں بجا تو ہے پر جل کر بجا ہے ہوا سے دیپ کا قامت بڑا ہے یہی آپ کے جو ہے کہ دیپ جلتے رہے اسی کے اوپر ہے کہ یہ جو ہوا کے جھوکیاں آئے آپ کو تپش لگیے زندگی کی مختلف ماحول سے گزری ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ غربت بھی آپ نے گزاری ہے تنگ دستی سے بھی نکلی ہیں اور ایک حساس گھرانے سے بھی وابستہ ہے شیری گھرانہ ہے وہ اور وہاں جو اتنا بڑا شوہر نامور اور نامدار ہے تو ان کی اور پھر آپ کی کوششیں بھی یہ ہیں کہ آپ کی شخصیت کی انفرادیت برقرار رہے تو شخصیت کی انفرادیت آپ برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئی ہیں ایک تھکن جسم و جامے پہ گھلتی رہی تیپ جلتے رہے تو بس یہ قصہ ہے پل دو پل کی بات نہیں ہے تو یہ بات ہے کہ بے شک جب آپ کے سامنے ٹارگٹ ہو اور منزل پر آپ کی نظریں ہوں تو مشکلات تو آتی ہیں لیکن ٹارگٹ جتنا بڑا ہوتا ہے جتنا بڑے آپ کے مقاصد ہوتی ہیں تو یہ جو چھوٹ چھوٹے مشکلات ہوتی ہیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتی اب ہمارے سامنے بہت ساری مشکلات تھی ایک تو یہ کہ احمد بلکل صحت مندی کے ساتھ اپنا وہ مقام حاصل کر لیں جس کے وہ لائق ہیں اور دوسری بات یہ کہ میرے بچے پڑ پائیں اور بہت عالی مقام پہ پہنچیں اور وہ یہ سب نہ جھیلیں جو ہم نے جھیلا ہم نے تو ایک خاص مقصد کیلئے جھیلا اور خدا کا شکر ہے کہ جب آپ بلکل صحیح سمت میں کسی چیز کا ارادہ کر لینا تو اس میں قدرت آپ کی مدد کرتی ہے تو وہ ہی ہوا ایک تو یہ ہوتی کہ آپ کی شخصیت ہے لیکن جو آپ احمد نوید سے جو آپ کو سپارک ملا ہوگا وہ سپارک کیا تھا کہ آپ نے خود نویشت بھی لکھنے چاہی اور مختلف اور ڈیفرنٹ ہے آپ جس طرح یہ بات بھی آپ نے اطراف کیا ہے کہ وہ آپ کی بولڈنس سے جو بہادری سے وہ متاثر تھے تو وہ بولڈنس کی وہ کیا عادت تھی جس کی اتنی زیادہ کہ ایک اتنا حساس آتی کوئی گھائل کر گئی یا قائل کر گئی ہم ہم تو بس یہی بات ہے نا کہ وہ ہم نے ان کے جو روئیے تھے اور وہ سب ہم نے اس میں ان کی جو ان کی سوچ اور فکر تھی جو بھی ان کا انسیرڈینٹی ہے ان کے روئیوں میں اچانک سے غصہ آ جانا یہ وہ سب اس کو ہم نے سمجھا کہ ایک شاعر کے ساتھ یہ سب ہے کیونکہ وہ باہر بھی جھلتا ہے وہ گھر میں بھی جب وہ بھی بچوں کو غربت میں دیکھتا ہے تو آپ یہ ایک تو وہ ہیں جس طرح آپ بتا رہی ہیں آپ کی شخصت کے کیا تقاضیں کیا چاہتی ہیں کس طرح سوچتی ہیں اور کیا سوچ کے کیا حمل کرنا چاہتی ہیں آپ کے حوالے سے خاص الگ بلکل تمام حوالے ایک طرف آپ کی ذات ایک طرف بلکل میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ جو ایک عام عورت خواہش ہوتی ہے نا کہ اس کے پاس بہت اچھے برینڈڈ کپڑے ہو بہت اچھا گھر ہو بڑی گھاڑی ہو تو یہ سب مجھے سمجھ نہیں آتی یہ باتیں میں سمجھتی ہوں کہ انسان کا جو کام ہے نا وہ اہم ہے تو میں نے اپنے کام پر توجہ دی اور یہ بھی بات ہے کہ احمد نے شروع شروع میں جب میں اچھا نہیں لکھتی تھی تو احمد نے کو جب میں دکھاتی تھی تو کہتے تھے بہت برا لکھا ہے تو میں سمجھتی تھی کہ صحیح کہہ رہے ہیں میں پھار دیتی تھی پھر ایک مرتبہ میں نے ان کی اپنی ہی کتاب کا پیش رفز لکھا چھپ کے اور پھر میں نے سوچا کہ احمد پھر اس کو کہیں گے کہ پھار دو اس کو تو میں نے احمد سے کہا احمد میں نے آپ کی کتاب کا پیش رفز لکھا ہے میں سوری میں نے آپ کی کتاب کا پیش رفز لکھنا چاہوں گی تو احمد کہنے گا ہاں لکھو تو پھر میں نے کہا میں نے تو لکھ بھی لیا ہے کہنے گا سناؤ تو جب میں ان کی کتاب کا پیشرف سنایا تو انہیں بہت پسند آیا اسی وقت وہ لے کے نکل گئے سارے دوستوں کو سنایا ایوین شکیل عادل زیادہ کو سنایا ہاں اور اتنا خوش ہوئے تو پھر وہاں سے ہمیں تحریک ملی احمد کا کیونکہ متعلیہ بہت وسیع ہے نا تو ہمیں ان پر اعتبار تھا یہی وجہ تھی کہ ہم نے شروع کی تحریک اپنی پھار دین کے کہنے پر پھر اس کے بعد تین چار سال بعد پھر ہم نے ایک افسانہ لکھا وہ انہوں نے کہا بہت اچھا لکھا ہے اسی وقت انہوں نے ان کو اس زمانے میں نقاش کازمی آرٹس کانسل میں ہوتے تھے ان سے کہا کہ نقد و نظر میں اس کو پڑھوائیں تو وہ ہم نے پڑھا تو پھر اس کے بعد یہ ہمیشہ ہی مطلب ہمیں ہماری عمد افضائی کی پھر انہوں نے کبھی نہیں کہا اور ہم سمجھ گئے اچھا ایسے لکھنا چاہیے دیکھیں ایک تو ادھر ہیں وہ بھی منفرد شخصت ہے بچوں کو کیا بنا انہوں نے کیا انفریادت لیے یا کئی دھپکے رہے گئے یہ دو بڑے لوگوں نہیں نہیں بچے بچے بلکل اچھا ہمیں کیونکہ پتا تھا کہ احمد نویج جویں وہ ایک عام آدمی نہیں ہے عام باپ نہیں ہے عام شہر نہیں ہے تو ہم نے ان کو اس طرح کے تانے نہیں دیے کہ ہم بچوں کو تفریقے لے جا رہے ہیں تو آپ بھی چلیں ہمارے ہم کوئی تقریب ہے تو لوگ کیا کہیں گے آپ بھی شریک ہوں ہم نے ان کو بلکل ان کی مرضی ہے ہمارے ساتھ چلیں نہیں چلیں اور چلیں اور آدھی راستے سے واپس پلٹ جائیں تو بھی ان کی مرضی ہے کہی دفع ایسا ہوا خوشی خوشی گئے اور کہنے کے کہ نہیں فت میں نہیں جا رہا ہوں ہاں آپ جائیے تو وہ ہم نے لیکن بچوں کو نہیں احساس ہونے دیا کہ ان کو ان کی تفریقے نہیں رہ جائیں ان کی کچھ نہ تو ہم ان کو بچوں کو لے جاتے رہے ہیں بچوں نے کونی شاعرانہ دو قدیبانہ بچوں میں شروع میں رہا لیکن جیسے کہ بچوں میں ہوتا ہے کہ آج ایک شوق ہے کل کو دوسرا شوق ہے تو بچوں نے شروع میں شعر و شاعری بھی کی پھر چھوٹے والے مجسمیں بنائے بڑے والے انتقاریر و افسانے بھی لکھے لیکن اس کے بعد پھر یہ کمپیوٹر سائٹ پر آ گئے کمپیوٹر سائٹ پر آئے تو پھر ان کی کیریٹیوٹی یہاں پر بہت زیادہ نکھر کر سامنے آئی اور اب یہ آئی ٹی میں ہی اپنی فیلڈ میں ماسٹر ہیں سمجھیں ایک زندگی ہوتی ہے ایک ڈائریکشن ہوتی ہے اور ہر ایک کی انفرادیت منفرد رکھتی ہے نا اس کو وہ کوئی آدمی کسی سے جب ایک انگوٹھا آپس میں نہیں ملتا تو ایک اتنا بڑا انسان آپس کے مزاجن کیسے مل سکتا ہے آپ کی انفرادیت کیا ہے جو ہم یہ دیکھیں کہ ایسے منفرد چخصیت کے کیا پڑتوں ہیں زندگی کے جس کو دیکھا جائے دریچوں سے دیکھا جائے وہ کیا ہے جج نہ کرنا ایک تو میری شخصیت میں یہ بات ہے اور اوپر سے یہ کہ جج نہ کرنا ججمنٹل نہیں ہونا ججمنٹل نہیں ہے اور لچک بہت ہے کہ ہر چیز کو ٹھیک ہے اور مجھے اپنے آپ سے بہت پیار ہے اچھا اور کیونکہ مجھے اپنے آپ سے پیار ہے اپنے آپ سے پیار ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جب مجھے غصہ آتا ہے احمد کی کسی بات پر یا کوئی بھی ایسی بات ہو معاشرے میں ہو دوستوں میں ہو اسکول میں کوئی بہت سے مسئلہ ہو نوکنیاں اتنی ساری کی ہیں تو پھر میں بہت دیر اس غصے کو نہیں پالتی کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں بہت دیر اس بات میں محتلع رہوں گی تو پھر میری صلاحیت متاثر ہوگی یہی اپنے آپ سے پیار ہے اچھا اگر کوئی یہ خواہی ظاہر کرے کہ وہ آپ کی طرح خود نوش لکھے افسانیں لکھے کہانیوں پر جائے یا شاعری کرے تو اس میں کون کون سے صفت دیکھیں گی تو آپ اٹریکٹ ہوں گی کہ ہاں اس کی مدد کرنے چاہیے مشکل سوال ہے ہاں مشکل سوال تو ہے لیکن یہ کہ اس کی گفتگو سے اندازہ ہو جائے گا کیونکہ یہ جو شاعر افسانہ نگار مصور یہ اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اس کی شخصیت میں یہ کیریٹیوٹی ہوتی ہے اور ہر انسان جب وہ لب کھولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے اور کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا تو اکثر خواتین ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کئی خواتین جن کو بولنا نہیں آتا ہے جیسے ایک خاتون تھی کہنے لگی کہ میرے کوئی شاعری کا بہت شوک ہے شوک ہے جس کو بولنا نہیں اور ہم نے دیکھا کہ واقعی وہ شاعرہ بن گئی بولتی وہ ابھی بھی اس طرح ہی ہیں دیکھو شاعرہ بن گئی اب ان کی کون مدد کرتا ہے کون نہیں لیکن ایسا بھی ہے غیب سے مزامین آتے ہیں ہو سکتا ہے غیب سے مزامین آتے ہیں لیکن ایسے خواتین بہت ساری ہیں اور ہمیں اس طرح کی خواتین اٹیکٹ نہیں کرتی جو اپنے عمر کی کمپلیکس میں اپتلا ہوں اپنی دولت کی کمپلیکس میں اپتلا ہوں اپنے لباس اور اس طرح کی تو وہ پھر ہمیں کریئیٹیویٹی دیکھیں آپ اسمہ چکتائی کہ اب تصویر دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ افسانہ نگا رہے پر اطول اینا حضر کو دیکھیں ان کی تصویروں سے لگتا ہے کہ وہ یہ سانوی باتوں کو توجہ نہیں دیتی لیکن آنچ جو ہے نسائی عدب ہیں اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ بڑے قہت آیا ہوا ہے اور جو ہے چاپلوسی نسائی عدب کیا دوسری طرح بھی یہ ہے لیکن چونکہ آپ سے بات نسائی حوالوں سے ہو رہی ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں تو کس طرح آپ سمجھائیں کہ یہ جو انجمن ستائش باہمی ہے ایک دوسرے کو عزت دیکھے سب کے چپ پوری فصل کھڑی کی جا رہی ہے اور فصل بھی جو ہے وہ دانے داری نہیں ہے اس میں کچھ دانائی بھی نہیں ہے اور اس میں کچھ فروٹ فل بھی نہیں نظر آ رہی ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہیں اتنا بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں ان کو یہی نہیں معلوم افسانہ کیا ہے اس کا فسو کیا ہے اس کا ٹرائبل کیا ہوتا ہے کس طرح بڑھتا ہے کتنی اس میں جو ہے پیاس رکھی جاتی ہے کتنی چاشلی رکھی جاتی ہے یہ تو مردوں کو بھی نہیں پتا کئی کو جب وہ شاعری کر رہے ہیں یا افسانے لکھ رہے ہیں یا اسی طریقے سے خواتین بھی ہیں تو کیونکہ وہ لیکن بہت ساری بہت اچھے بھی لکھ رہی ہیں اور اسی میں اچھے لکھ رہی ہیں اس کا پتہ تو جب ہی چلے کرنا جب برے ہمارے سامنے آئیں گے جب اس طرح کے فیک آئیں گے تو کوئی بات نہیں کام اسی طرح چلتا رہتا ہے اور بہرحال میں سمجھتی ہوں کہ برا لکھو اچھا لکھو لیکن یہ ہے اچھی بات لکھنا ایک بہت خوبصورت عمل ہے کریشن کریٹ کرنا کوئی بیچیز تخلیق وہ ہے بہرحال خوبصورت عمل اور ہر انسان کو اس جانے بنا چاہیے آپ کو جو ہے احمد نبی صاحب کی کون سی کتاب مصحفِ عشق ہے اور آپ کی جندہی جو جڑاؤ ہے اس کی بنیاد پر یہ ہے سمیہ وجود ہے آپ وہ بھی وجود آپ بھی وجود کائنات بھی وجود ہر جگہ وجود ہے اب یہ جو ہے در نیموا ہے اس کی تھیم کیا ہے بنیادی تھیم کیا ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کو اتنا آپ کہتے ہیں کہ جب مجھے ان پر غصہ آتا ہے تو پیار بھی انین کی شاعری پڑھ کے آتا ہے وہ کیا چاشنی ہے کیا جو ہے اسے فمن ہے جس کی وجہ سے آپ اتنی اٹریکٹ ہوتی ہیں جبکہ آپ خود بہت اصاس ہیں آپ تنقید ہی لگتی ہیں ملے وہاں پہ کوئی جھوٹ بولنے کیونکہ چکر میں آپ اس طرح نہیں کر سکتی تو آپ کیا کہیں گے ان کی سوچ کی تھیم کیا ہے اور اس کو کیا اٹریکشن ہے تاکہ آپ گھر کی گواہی ہے نا ہم تو تو یہ گھر کی گواہی مچا رہا ہے انفرادیہ تھے ان کی شاعری میں ان کی شاعری میں مطلب وہ اسا تضا کا رنگ ہے کلاسک رنگ ہے لیکن اس کا وجود ان کا اپنا رنگ ہے اقبال میر تقیمیر غالب میردرد یہ سب لیکن ان کا اپنا رنگ ہے یہ بڑی کمال کی بات ہے ان کی اپنے اچھوتے مطلب آفاقی بھی ہے فلسفیانہ بھی ہے صوفیزم بھی ہے ان کی شاعری میں اور اگر ان کی عشقی کی شاعری ہے وہ بھی کمال ہے ان کی شاعری میں مچوریٹی بہت ہے اور بہت غور و فکر ہے ان کی شاعری میں اور جب کوئی سنتا ہے ان کے کلام کو ایک دو غزلوں کے بعد ہی تو وہ سوچتا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کسی کی شاعری کسی کا کلام سخن آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو بڑے شورہ ہوتے ہیں عدیب ہوتے ہیں یہ جو چھوٹی چھوٹوں کو مسترد بہت کر دیتے ہیں ظالمانہ بے شر یہ ان کا اسلوب جو ہے مسلوب کرنے والا اسلوب جو ہے سمجھ بھی نہیں آتا کوئی بات نہیں یہ بلکل ہوتا ہے کیونکہ شاید وہ انسیکیور ہوتے ہیں اب جیسے ابھی آپ سے بات کرتے ہیں مجھے ایک شریعہ دائے گا آیا احمد نویت کا کہ ہو نہ جائے گی اشاروں ہی اشاروں میں غبار تیدی دنیا کی جو ہے کار گہے شیشہ گران تو اس طرح کی ان کے شاعری کائنات کے مسائل اور سماج کے مسائل اور اس طرح کی ہم نہیں دیکھتے دور دور تک ہم نہیں دیکھتے اور اتنی پختگی شاعری میں اور کہیں کوئی سخم نہیں ہے یہ بہت کم شعرہ میں ہوتا ہے اور احمد فل ٹائم شاعر ہیں تو اور مجھے لوگ سمجھتے ہوں گے لیکن سچی بات ہے کہ مجھے ان کی شاعرانہ کیفیہ سے پیار ہے شاعرانہ کیفیہ سے بالکل اور شاعر سے شاعر سے تو ہے ہی لیکن جس وقت وہ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں تو مجھے ان پر بہت پیار آتا ہے اچھے غصہ میں تو نہیں پوچھ سکتا آپ سے کہ غصہ کس بات پیاتا ہے آپ چاہے ہیں تو غصہ ان کا کچھ نہیں پتا میں نے پہلے شعر پڑھا ہے تو ان کا کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کس بات پر ان کا غصہ آ جائے اور کس بات پر وہ اگدم سے من جائے لیکن غصہ ان کا جتنی تیزی سے آتا ہے اتنی تیزی سے غائب ہو جاتا ہے لیکن جس کے سامنے انہوں نے غصہ کیا ہوتا ہے وہ ایسا سمجھتا ہے کہ یہ تو اب یہ اس کی بیوی یہ شاید گھر جا کے بھی غصہ کرے گا پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں کیونکہ کبھی کبھی وہ وہ مجھے دوسروں کو سامنے بھی ڈانٹ دیتے لیکن کچھ نہیں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور ہر بار وہ غلط ہوتے بھی نہیں ہیں دیکھیں ایک بنیادی کیف ہوتا ہے ایک کیفیت ہوتی ہے ہر شاعر کی وہ کیف اور کیفیت جو ہے ان کا جو ہے فسو ہے ان کا کلام کا اس میں افسانی بھی رنگ ہے ہے تو شاید نہیں لیکن اس میں افسانی بھی رنگ ہے اس میں فسو موجود ہے کیا ہے جس کو اٹریکٹ آپ کرتے ہیں اور ہمیں بھی مجبور کرتا ہے کہ ہم شیر پڑے شیر پڑے کیونکہ وہ فسو جینوں کا سچ ہے وہ انہوں نے شاعری ہم یہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ہم کو کہا جا رہا ہے اس کے بعد ہم اسی سوال کا جواب لیں گے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد افت نوید ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید سوالات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے ساتھ افت نوید ہیں احمد نوید جو بہت بڑے شاعر ہیں ان کے زوجہ بھی ہیں لیکن سب سے بڑے ان کی پیچان یہ ہے کہ وہ افت بھی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ ٹیچر بھی ہیں استاد بھی ہیں استاد محترم جنہیں کہا جاتا ہے اور اسی کی تشکیل سے جو ہے معاشرے بنا کرتے ہیں اتنا اہم کام انجام دے رہی ہیں اور خود نویشت لکھ رہی ہیں اور خود نویشت بھی ایک حساس آدمی کے اس کے پورا وجود اس کا ذہن جل رہا ہوتا ہے اس میں اگر وہ دیب جلتے رہے کہ جیسی وہ خود نویشت لکھنا چاہے تو کن کیفیات سے گزرتی ہیں ہم آپ سے جواب چاہیں گے آپ نے اس سے پہلے یہ سوال کیا تھا کہ احمد نوید کی شاعری میں فسوں کیوں ہے اور ہم کیسے ان کی شاعری کوئی سطح تک ہم کر لیتے ہیں اور ہم ان کی شاعری اچھ لکھتی وجہ یہ ہے کہ وہ زبرستی شاعری نہیں کرتے وہ ان کے پاس کوئی کسی بھی چیز کو جیسے بعض شاعر ہوتے ہیں انتظار نہیں ہے لیکن انتظار پر شیئر لکھ دیا انہوں نے کسی کی جدائی کا صدمہ نہیں ساہا لیکن شیئر لکھ دیا کوئی بے وفائی نہیں سہی اور کوئی مشکلات نہیں برداشت کی آفاقی مسائل پر غور نہیں کیا لیکن احمد نوید کی شاعری میں نوید شاعری ہے ان کی سچ ہے نا کیونکہ کیونکہ وہ غور کرتے ہیں فکر کرتے ہیں سوچتے ہیں اور وہ جس کرپ سے گزرتے ہیں اس کرپ کو بیان کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پڑھنے والا اس کو محسوس کرتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو احمد نوید جو انپڑھ ہیں لیکن اس کو باوجود کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی شاعری سمجھ میں آتی ہے وجہ یہ ہے کہ سچائی تو ہر ایک کو سمجھ آتی ہے جی جی اس وجہ سے ان کی شاعری ہر ایک کو انسپائر کرتے ہیں یہ جو آپ کی انفرادیت ہے آپ ٹیچر ہیں مولیما ہیں ایک آپ کا مقام ہے آپ لکھتی بھی ہیں اور اتنے اچھے ماحول میں آپ رہتی بھی ہیں کریوٹیو ماحول میں یہ سبھی کیفیت میں آپ ایک خواہش بھی تو پیدا ہوتی کہ میں بھی کاش شاعرہ ہوتی ان کو ذرا ٹف ٹائم دیکھا دیکھتی دیتی تو یہ حساس ہوا کبھی نہیں نہیں مجھے شاعر ہونے کا کبھی بھی شوق نہیں رہا نہ شاعرہ ہونے کا اور وہ تو پتہ نہیں کیسے میں بہرحال افثانے بھی لکھنے لگی اور کچھ جملے بنانے لگی لیکن مجھے اس حوالے سے بلکل بھی شوق نہیں ہے اور ویسے بھی شاعر تو اتنے ہو گئے ہیں سمجھ نہیں آتا نصر کی طرف لوگ نہیں آتے آرٹ کی طرف دیگر فنون لطیفہ کی طرف نہیں جاتے شاید یہ سہل پسندی ہے جو انہیں شاعری کی طرف لے آتی ہے اس حد تک ہوتا ہے شاعری کی کتابیں اتنی آتی ہیں کہ پبلشر شاعری کی کتابیں جو مشہور پبلشر ہیں وہ تو شاعری کی کتابیں چھاپتے بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں بکتی نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ شاعری کی کتابیں عام طور پر لوگ خود سے دے رہے ہوتے ہیں اور ان کی کتابیں نہیں بکتی تو اتنی زیادہ ضرورت کیا ہے آپ برا شاعر ہونے سے بہتر نہیں کہ آپ اچھے سامے ہو جائیں اچھا ایک بات یہ ہمارے ہاں ایک رواج یہ ہے کہ ہم شاعر کو درجہ دے رہے ہیں تنقید کو نقاط کو ہم درجہ دے رہے ہیں جو بیچارہ قاری ہے اس سے تو پوچھتے نہیں ہیں تم پر کیا بیٹی ہے تو قاری کا بھی ایک باقعدہ رول ہونا چاہیے آپ اتفاق کریں گے اور اس کی کیا افادیت ہو سکتی ہے کہ قاری ایک اس کا بھی تو ترجمان ہونا چاہیے جو پڑتا ہے جس میں بیٹی ہے وہ اہمقانہ یہ احساس اس نے لیا ہے تو وہ بڑا نوکھا ہو سکتا ہے نہیں جس کا مطالعہ اچھا ہوتا ہے وہ قاری زبردست ہوتا ہے اور وہ قاری بہترین نقاد ہو سکتا ہے ہمارے ہاں تو سکہ بن نقاد ہے نا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی نوکری ہے کہ انہیں ضرور ہی تنقید کرنی ہے لیکن یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو تنقید کرنے چاہیے بلکہ جو قاری ہے اس کو تنقید کرنی چاہیے لیکن ہمارے ہاں بس ہو گئے ہیں یہ لکھتا ہے یہ لکھتا ہے اس سے لکھا لو ایک تو یہ کتابوں پر لکھانا اور پھر بعد میں رونمائی کے موقع پر بارہ بارہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ اس کی تاریف اور توصیف اور تاریف اور توصیف بھی نہیں پھر وہ اپنی بات کر رہے ہوتے کتاب پر تو بات ہی نہیں کر رہے ہوتے مجھے تو ناقیدین پر یہ بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے اس وقت کسی بھی رونمائی کی تقریب میں بیٹھ کر کہ کتاب پر بات کیوں نہیں کر رہے اور کتاب کی جو بھی بات ہے خوبی خامی کوئی بھی یا اس کے حوالے سے لوگوں کو وہ تعلیم دیں وہ اپنی بات کر رہے ہوتے اور کبھی کبھی تو ایک اور سانے آئے ہیں میں آپ کے بیچ میں ایک اور سانے آئے ہیں کہ لوگوں نے ایک دوسر کی ستائش کا باہمی ستائش کا باقاعدہ بندوبست کر رکھا ہے اور وہ اتنی تعریف کرتے ہیں کہ قضب اللوزیم جس کو کہتے ہیں کہ بہت بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے ہر ایک کچھ بتا جا رہا ہے میر قائم نہیں ہو رہا اس میں کچھ ایڈوائز کرنا ہے ہاں بالکل تو وہی بات ہے کہ اب سچائی سے کاملے ضرورت کیا ہے جیسے احمد نوید احمد نوید کی مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ جب کوئی ان کو کہتا ہے کہ میری کتاب پر تفسرہ کرتے ہیں تو احمد نہیں کرتے اچھا اور احمد کو جب کوئی کہتا ہے میری کتاب پر پڑھ دیں تو احمد کے پاس اگر وقت ہو تو کتاب پڑھتے ہیں اور کتاب پڑھنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اس پر بولوں کی نہیں بولوں وہ معذرت کر لیتے ہیں اگر وہ کتاب پڑھنے کے بعد اور اگر انہیں کتاب پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی تو وہ معذرت کر لیتے ہیں کہ نہیں کتاب پڑھے بغیر نہیں بولنگا تو یہ ایسا ہونا چاہیے نا ایک شاعر ہے عدیب ہے اور اس کا جو سورا رجحان ہے اس کا عشق تو ہوئی ہے اسے فریم میں اگر کوئی آ جاتا ہے تو وہ اپنا ہو جاتا ہے جیسے آپ کے ہوگئے تو اب آپ یہ بتائیں کہ شاعر عدیب کا زہرہ وقت تو اس کی تخلیقات میں لگتا ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے گھر آنے کو کئی نظر انداز نہیں کر رہا تھا اس کا محسوس نہیں ہم بھی تو ہیں ہم بھی تو وجود رکھتے ہیں آج کل تو نہیں آج کل بڑے بیلنس ہمیں دیکھتے ہوں کہ بہت سارے شاعریں وہ اپنا گھر بھی بڑے امدگی سے چلا رہے ہیں بچوں اور بچوں کو سکول چھوڑنا لے جانا ان کی فیس ادا کرنا یہ سب بڑی زمہداری سے ادا کریں آج موجودہ دور میں پچھلے دور میں تو یہ تھا کہ لوگوں نے بڑی بڑی جاوبز لے لیں تھی شاعروں نے پی ٹی وی پر آ جاتے تھے لیکن اب موجودہ زمانے میں کیونکہ یہ سب کتنے لوگ جاوب لیں گے بڑے اداروں میں تو اب تو بڑے اچھی طریقے سے گھر جلا رہے ہیں دیب جلتے رہے ہیں مطلب زندگی آگے بڑھتی رہی ہے اس کا ایک پہلو ہے کہ زندگی میں جلا بھی جاتا ہے اور دوسرا پہلو ہے کہ روشنی بھی کی جاتا ہے تو دو پہلو ہے اس کی جو آپ نے تحریر شروع کی ہے جس طرح آپ بتا رہے تھے مجھے کہ وہ جو کتاب کی شکل میں بھی قریب آنے والی ہے تو یہ کن مراحل سے آپ تھوڑے چھٹے کریں کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چلا ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ اس کی خاصیت کیا ہے جتنے بڑے تخلیق کار ہیں جتنے بڑے بھی وہ چاہے ان کے تخلیق کسی بھی نویت کی ہو وہ ڈیوائن میڈنس سے گزرتے ہیں احمد کبی ساتھ بھی یہ مسئلہ رہا ان کا علاج بھی ہوتا رہا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں اس کا عزیز و قارب ہوتے ہیں ماں باپ بیوی بچے ان کا ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیسا ٹریٹ کرتے ہو پاکستان میں تو ایلو پیڈ ڈاکٹر کا ہی برا حال ہے مطلب عام ڈاکٹر کا ہی تو نفسیاتی ڈاکٹر تو بلکل مجھ ہی اپنے زیادی تجربے سے یہ پتا چلا کہ یہاں پر نفسیاتی امراز کے ڈاکٹر بلکل بیکار ہیں تو وہ نہیں سمجھتے اور وہ لگی بندی دوائیں دیتے جس سے ہمارے آنکھے کتنے پتہ نہیں کتنے کتنے سائنس دان کتنے شاعر کتنے عدیب جو ہیں الٹا ان کی زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی ان نفسیاتی ڈاکٹر کی وجہ سے تو آپ تو ڈاکٹر کو الزام دے رہے ہیں ملکل ڈاکٹر اس لیے کہ وہ ان کو اتنی ہار ڈوز دیتے ہیں کہ وہ سارے عمر لرستے رہتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں لرستے رہتے ہیں جیسے کہ میں نے اپنی خودنوشت میں نے لکھی اس لیے کہ میں ڈاکٹر پر تو میرا اعتبار ختم ہوگا ہے لیکن میں جو ڈیوائن میڈنس ہو تو آپ فیک کی طرف جائیں گے نہیں نہیں سنیں تو نا کہ ڈیوائن میڈنس ہو یا والی میڈنس ہو جو مریض کے پیارے ہیں نا ان کو چاہیے کہ وہ ذرا ساتھ تحمل اور برداشت سے کام لیں اور ان کو ذرا دوز کم دیے جائے ان کے ساتھ پیار کروئی اختر کیا جائے انہیں اعتماد دیا جائے تو وہ صحیح ہو سکتے ہیں وہ صحیح ہو سکتے ہیں اور میرے میاں احمد نوید کی مثال سب کے سامنے ہیں کہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ان کی جو شائری ہے وہ اگر ان کے ساتھ اچھا بڑھتا ہونا ہوتا تو آج وہ ہمیں اس نہ ملتے ہیں ناظرین نے افت نوید سے ہماری بات چیتی ہوئے ہیں جو ہے احمد نوید کے حوالے سے بھی جو ہے ان کی قدر و قیمت کو لوگ ناتے ہیں یہ آج جو ہم نے پیمانہ منتقد کیا تھا کہ ان کی ذاتی شخصیت کے حوالے سے کس طرح سوچتی ہیں کس طرح لکھ رہی ہیں جس طرح بھی آپ کو بتا کہ ان کی خود نوشت میں یہ ہے کہ مراحل ہیں جن سے وہ گزری ہیں اس نتیجے پہ پہنچی ہیں کہ بہت سے سائنس دان قسم کے بہت دانشور قسم کے لوگ جو ہے وہ نہیں سمجھ پاتے ایسے لوگوں کو اتنی کامپلیکیشنز ہیں اور ان کو دوائیاں بھی جو ہے یہ علم یہ پیدا ہو رہے ہیں شاید ایک نیا پہلو آپ نے بتایا کہ غالب اور میر تقیمیر جیسے لوگ ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں یہ اسی راہ میں جو ہے کہیں نہ کہیں ختل کیے جا رہے ہیں اور ہم یہ چاہیں گے کہ یہ ضرور دیکھا جائے کہ جو ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں وہ آرڈنری نہیں ہوتے جو غیر معمولی جو کہلاتے ہیں وہ معمولی لوگ نہیں ہوتے ان کی قدر و قیمت ان کی ضرورت ان کے مزاد ان کی طبیعت ان کے ماحول سب کو دیکھ کر ان کی مدد کرنی چاہیے ان کا ہمدرد ہونا چاہیے اور ان کا اتنا شدید نقاد نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک مزید خلجان اور ایک ذہنی خلفشار کا اب کے میں مبتلا ہو جائے اور یہ ابتلا ان کو بھی کھائے اور ان کے گھر والوں کے بھی نقصان پہنچائے اس لیے ان کی ضرور مدد ہونا چاہیے تاکہ جو ان کے پاس دانش ہے دینش ہے جو وہ سوچتے ہیں جو دنیا ہوگا دینا چاہتے ہیں اس کا موقع انہیں ضرور ملنا چاہیے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چلا ہماری کوشش یہ تھی کہ کوئی نئے انداز سے نئے پہلو سے ہم انر بیوٹی کی بات کریں انر سوچ کی بات کریں اس راہ میں آنے والی تقالیف کا ذکر کہیں اس کا حل رونڈیں آپ نے کئی پہلو سے ہماری بہت مدد کیے ہم آپ کے مشکور ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم روئی انسانی کے حوالے سے آپ سے پھر بات کریں پھر آپ کا کوئی انٹرویو کریں ناظرین آپ دوسرے پروگرام تک کیلئے جہانگیر سید کو اپنی مہمان ایفت نویت کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی پھر اسی طرح سوالات ہوں گے اور پھر بات آگے بڑھے گی سمجھ کی فہم کی فراست کی اپنے مہمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ